بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت تہہم کرنے والا ہے اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو جو میرا رب ہے وہ میرا سب ہے زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑتا جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی ہے لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی ہے جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور آپ کے درمیان ہیں ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے ماں زندگی کی تاریخ رہوں میں روشنی کا منار ہے اور باپ زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط ترین سہارہ ہے وضو دنیا کا سب سے سستہ اور بہترین سینٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی ساف کر دیتا ہے بندہ ہی بندے کو مارے بندہ ہی بندے سے ہارے بندے ہی بندوں کے پیارے بندے ہی بندوں کے سہارے عذیت کے جواب میں عذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی دل کو سکون معاف کرنے ہی سے آتا ہے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں دل چیر بھی دیتے ہیں اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں ذہنی فطور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے صرف دل ہی کی اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں لفظوں میں اور دعاوں میں ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹے ہیں محبتیں بانٹے ہیں اسانیاں بانٹے ہیں اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے اسے سکون دیں چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے دل کی دعا کیا ہے قرآن کی اطلاوت تنہائی کی آنسو اچھی صحبت کیا ملل قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشکت اٹھانی ہی پڑے گی کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے لیکن خیر پھلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے پھلدار کے نصیب میں ہیں پتھروں کی چوٹ یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے سمر رہو جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے لوگ خاموش ہوتی ہیں اندھے نہیں لہٰذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو زبان کو قابو میں رکھو یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے آہستہ بولنا نیچی نگاہ رکھنا اور میانا چال رکھنا ایمان کی نشانیاں ہیں کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچھرا ہے اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یہ بھی بتایا کریں کہ حابیل ہیں کہ قابیل اللہ کی محبت دنیا میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہیں اگر کسی شخص سے تعلق کٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کٹ دو جب کل ہارا جنگل میں داخل ہوتا ہے تو درخت آپس میں سرگوشیاں کرتی ہیں کہ اس کا دستہ تو ہم میں سے ہی ہے اگر پانی کے اوپر کوئی لہر نہیں ہے تو یہ خیال مت کریں کہ اس کی تہہ میں مغرمچ نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے خاموش رہنا خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے سبر کرنا سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے شکر کرنا شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے بعض اوقات دعاوں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے داگ داگ مت کر سب داگ دار ہیں بے داگ وہی ہے جو پروردیگار ہے چھوڑ یہ بات ملے زخم کہاں سے مجھ کو زندگی اتنا بتا کتنا سفر باقی ہے جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دوا لگی ہے کوئی موت میں کچھ لطف تو بس اتنا ہے کہ اس کے بعد خدا کا سراغ پائیں گے ہم مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا عورت پرتا کو جہالت سمجھتی ہے مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا امان گوا دیا جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں جب تمہارے دل میں کسی کے لئے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد کیا کرو نکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں نکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں کامیابی کو سانس لینے کے لئے جس اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اس کا نام مستقل مزاجی ہے اگر آپ حق پر ہیں تو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے چہرے پر ایک زبان اور دو کان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کم بولو اور زیادہ سنو اللہ تعالیٰ کی دیگئی ڈھیل کو اپنی جلاکیاں مت سمجھو وہ جب رسی کھینجتا ہے تو انسان موں کے بل گرتا ہے محترم ناظرین آخر میں اپنے رب سے اپنے مقفرت کی دعا کرتے ہیں نہ جانے کس کی آمین ہم سب کی بخشش کر دے یا اللہ موت کی تلقی قبر کی سختی حشر کی شرمندگی جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما اے رب العالمین ہمیں ہر آنے والے دکھ تکلیف زلت رسوائی مسئبت اور پریشانی سے محفوظ فرما آمین سما آمین محترم ناظرین یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں ہوتا اور دعائیں لینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں ہوتا محترم ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے سے اگاہ کریں اللہ حافظ